ایف بی آر کی مکمل آٹومیشن فوری شروع کی جائے ڈیجیٹلائزیشن کے لیے دنیا کا بہترین موڈل اپنایا جائے وزیراعظم شہبا شریف کی اجلاس میں ہداہت خطاب کرتے ہوئے بولے وزارت داخلہ سمگلنگ کے خاتمے کے لیے پوری قوت سے کام کرے گی فوج بھرپور معاونت کرے گی خود نگرانی کروں گا وزیراعظم نے معاشی نظام کی اصلاح اور حکمتی اخراجات میں بڑی کمی لانے کے لیے جامعے سفارشاہ طلب کرنے پاک فوج نے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا مداخلت کے الزامات کے ساتھ پاک فوج کو بدنام کرنا قابل مضمت ہے کچھ محدود سیاسی اناثر اور سوشل میڈیا کے اناثر الزامات میں ملوث ہیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیاں فورم نے قرار دیا بے بنیاد سیاسی بیانبازی اور جذباتی اشتیال کی بجائے قانونی عمل کی پیروی کی جائے فورم نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری منتقلی پر اتمنان کا اظہار کیا اور پشاور ظلمی نے مسلسل دوسری بار ملتان سلطانس کو شکست دے دی پاکستان سوپر لیگ کے میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد پشاور ظلمی فاتحے ملتان سلطانس کی ٹیم حدف کے تاقب میں دو سو رنز ہی بنا سکی افتخار احمد نے گرتی بیٹنگ لائن کو سہارا دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے پشاور ظلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو چار رنز کا بڑا مجموعہ تشکیل دیا بابر آزم چونسٹ اور سائی میوب چھالیس رنز بنا کر نمائن رہے اسیب اللہ نے اکتیس رنز بنایا